اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راخنوائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی پورے پاکستان کے تمام میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں خواہو پنجاب کے یو ایچ اس لاہور کے ہوں کے پی کے خیبر میڈیکل جنورسٹی کے ہوں یا فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے ہوں یا جیناسن میڈیکل جنورسٹی ہو یا آزاد جمہ کشمیر میڈیکل کال کالج ہو یا نمز کے ان تمام میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کی سیٹوں کے حوالے سے آپ کی ساری کنفیونز ابھی کے ابھی دور ہو جائیں گی کس کس صوبے میں کتنی کتنی سیٹیں ہیں دوسرے صوبوں کے بچوں کی کتنی سیٹیں ہیں ایک بچہ اپنے صوبے کے علاوہ اور کہاں کہاں اپلائی کر سکتا ہے کن کن کالجز میں کتنی کتنی سیٹیں ہیں یہ ساری سیٹوں کی تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ پن 305 سیٹوں کی ساری تفصیل بیسک مینالٹیز لیول پہ اس ویڈیو میں دی گئی ہے جو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے نیچے لنک پہ مل جائے گا آپ اگر پنجاب کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو لازمی ہے لیکن جو اب ویڈیو ہم بنا رہے ہیں وہ ویڈیو پورے پاکستان کے بچوں کے لیے ہے اب آپ کو سب سے پہلے لیے چلتے ہیں کہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس سیٹس تمام میڈیکل کالج میں تمام صوبوں کا جو کوٹہ ہے صوبائی کوٹہ کے حساب سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہے ریسی پروکل سیٹس پنجاب کے بچوں کی دوسرے صوبوں میں اس کے اندر بلوچستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں چار سیٹے ہیں پنجاب کے بچوں کی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سوری بلوچستان کے بچوں کی پنجاب میں چار سیٹے ہیں جن میں سے ایک قیدیازم میڈیکل کالج میں ہے دو نشتر میڈیکل یونسٹی میں ہے اور ایک علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ہے خیبر پختونخواہ کے بچ بچوں کی ایک سیٹ ہے ریسی پروکل سیٹ اور یہ ٹوٹل تعداد ہو گئی ہے پانچ اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں بلوچستان کے بچوں کی بیس گڈویل سیٹس ہیں جو کہ بچے تمام ایسے بچے جو کہ بلوچستان کا انٹری ٹیسٹ دیں گے اور اس انٹری ٹیسٹ کی ویس پر انہوں نے بلان میڈیکل کالج میں اپلائی کرنا ہوگا اور یہ بیس سیٹیں بلان میڈیکل کالج جو ہے وہ پنجاب میں ان کو دے گا یعنی اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کے بچوں کی چار س سیٹیں ہو گئی یہ گوڈویل سیٹس ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ ایڈمیشن آف پنجاب ڈومیسائل سٹوڈنٹس ان ادر پروونس ایسے بچے جن کا ڈومیسائل پنجاب کا ہے وہ دوسرے صوبوں میں اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بولان میڈیکل کالج میں چار سیٹیں ہیں خیبر میڈیکل جنورسٹی میں ایک سیٹ ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میرپور میں تین سیٹیں ہیں آزاج جمہ کشمیر میڈیکل کالج مزفر آباد میں تین سیٹیں ہیں پونچ میڈیکل کالج راولہ کورٹ میں تین ٹوٹل فورٹین سیٹس ہیں جو کہ ریسی پروکل ہیں اور پنجاب کے بچے ان سیٹوں پر ایم ڈی کیڈ دینے کے بعد یو ایچ ایس لاہور میں اپلائی کریں گے ڈریکٹ وہ بولان میڈیکل کالج میں نہیں اپلائی کریں گے وہ ایٹا میں آزاج جمہ کشمیر میں نہیں اپلائی کریں گے ان کو ایم ڈی کیڈ دینا ہوگا اور اس ایم ڈی کیڈ کے بعد انہوں نے یو ایچ ایس میں ان ریسی پروکل سیٹس کے لیے اپلائی کرنا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ ایف ایم ڈی سی میں فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاریج میں جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے اوپن وائرٹ کی چھے سیٹے ہیں پنجاب کی بچوں کی تھرٹی ایٹ سیٹس ہیں سندھ رورل کی نو سیٹے ہیں سندھ اربن کی چھے سیٹے ہیں کے پی کے سٹوڈنٹ کی نو سیٹے ہیں بلوچستان کے بچوں کی یہاں پر بھی پانچ سیٹے ہیں گلگت بلوچستان کی دو سیٹے ہیں فاتہ کے سٹوڈنٹ کی دو سیٹے ہیں آزاز جمع کشمیر کی دو سیٹے ہیں اور اسلام آباد کا ڈومی سائل رکھنے والے بچوں کی دس سیٹے ہیں وفاقی حکومت کے جو ملازمین ہیں فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز کے بچے ان کی نو سیٹے ہیں ڈسیبل سٹوڈنٹ کی دو سیٹے ہیں اور اس کے لیے آپ کو نمز کا ٹیسٹ دینا ہوگا نمز ٹیسٹ دینے کے بعد ڈیریکٹ آپ نمز کی ویگ سائٹ پہ یہاں ان تمام سیٹوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج ہے اس کے بعد ہم آہ بات کرتے ہیں فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی لاہور کی جو کہ لاہور میں واقع ہے اور سکسٹی سیون سیٹیں فیڈرل گورنمنٹ کا شیئر ہے جس میں سے بیس سیٹیں پنجاب کی ہیں سندھ کے بچوں کی نو سیٹیں یہاں پر بھی ہیں یہ صرف لڑکیوں کے لیے ہے کہ پکے کے سٹوڈنٹس کی پانس سیٹیں ہیں بلوچستان کی دو سیٹیں ہیں آزاد جمع کشمیر اور گلگت بلتستان کی چودہ جن میں سے دس سیٹیں آزاد جمع کشمیر کی اور چار گلگت بلتستان کی یہاں پر ہیں فاطا کے سٹوڈنٹ کی یہاں سات سیٹیں ہیں پاطا اور کے پکے کی دو سیٹیں ہیں ہیں پاٹا بلوچستان کی ایک سیٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے نان گزڈڈ سیول ایمپلائز کی چار سیٹے ہیں گزڈڈ سیول ایمپلائز کی تین سیٹے ہیں ٹوٹل سکسٹی سیون جو کہ وفاقی حکومت کا شیر ہے اور اس کے لیے جو اشتہار ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیبنٹ جو ہے وہ جاری کرتا ہے اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پنجاب کے جو پنجاب کے تمام سرکاری میڈیکل کالج ہے وہاں پر اگر آپ کو لے کر چلیں تو ڈیسیبل سٹوڈنٹس کی ٹوٹل انیس سیٹے ہیں سارے پنجاب کے سرکاری میڈیکل کالجز میں جو کہ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں چولستان کے بچوں کی ایک سیٹ ہے جو کہ شیخ زید میڈیکل کالج رحیمیار خان میں ہے انڈر ڈیویلپ ڈسٹرکس کے بچوں کی فورٹی نائن سیٹس ہیں اسی طرح فاتہ کے سٹوڈنٹس کی سات سیٹے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا جو شیئر ہے فاطمہ جناہ میڈیکل جنورسٹی میں جس کی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے فورٹی سیون سیٹس ہیں یہاں پر اور اس کے بعد آزاد جمع کشمیر میں ٹوٹل تھرٹی سکھ سیٹس ہیں نوردرن ایریاز یعنی گلگت بلتستان کے بچوں کی پچپن سیٹے ہیں کافی بڑی تعداد ہے یہاں سیٹوں کی اور جو فورٹی سٹوڈنٹس ہیں انڈر ٹیکنیکل پاکستان ٹیکنیکل اسسٹنٹ پروگرام ان کی سیونٹی ٹو سیٹس ہیں چلڈرن آف آور سیز پاکستانیز کی بہتر سیٹے ہیں یہ پنجاب کے سارے سرکاری میڈیکل کالیجز کی بات ہو رہی ہے ریسی پروکل سیٹس جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں پانچ سیٹے اور گوڈویل سیٹس فر بلوچستان بیس جن کی تفصیل اس وقت آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں دو سیٹے کنگ اڈورڈ میڈیکل ایونسٹی میں علامہ اقبال میں دو سیٹے ہیں نشتر میڈیکل ایونسٹی میں دو سیٹے ہیں فاطمہ جناہ میں دو سیٹے ہیں پانچ سیٹے ہیں فیصل آباد میڈیکل ایونسٹی میں دو سیٹے ہیں راول پنڈی میڈیکل ایونسٹی میں اور پانچ سیٹے ہیں قادی آزم میڈیکل کالیج میں تو اس کی طرح آپ کو بتا دیں کہ آپ جو پنجاب کے ڈینٹل کالیج ہیں جو سرکاری ڈینٹل کالیج ہیں ان میں ڈیسیبل سٹوڈنٹس کی ایک سیٹ ہے انڈر ڈیویلپڈ سٹیکس کی بارہ سیٹیں ہیں فاتر کے سٹوڈنٹ کی بی ڈی ایس کے لیے یہ بی ڈی ایس سیٹوں کی بات ہو رہی ہے تین سیٹیں ہیں آزاد جمع کشمیر کی تین سیٹیں ہیں بی ڈی ایس کے لیے گلگت بلتستان کی پانچ سیٹیں ہیں فارن سٹوڈنٹ یا ڈیویل نیشنیلٹی ہولڈرز انڈر پاکستان ٹیکنیکل اسسٹنٹ پرگرام ان کے لیے تیرہ سیٹیں ہیں اوورسیز پاکستانیز کی یہاں پر چار سیٹیں ہیں یہ پنجاب کے سرکاری میڈیکل کالیج میں بی ڈی ایس کی بات ہو رہی تھی اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں کے پی کے جو سرکاری میڈیکل کالیجز ہیں وہاں پر ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے لیے ایک اٹکرائیزیشن کیس طرح سے کی گئی ہے ریسی پروکل سیٹس جو کے پی کے بچوں کی پنجاب میں ہے وہ ایک ہے نشتر میڈیکل ایسٹی میں اور اس کے لیے آپ کو کی ایم سی میں اپلائی کرنا ہوگا مینارٹیز کی دو سیٹیں ہیں جس کے بعد ڈیسیبل کینڈیٹس کی سرکاری میڈیکل کالیج آف کی پی کے میں چھ سیٹیں ہیں خیبر پختونخواہ کے بیک ورڈ ایریاز کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ تمام میڈیکل کالیجز میں زیادہ تر سیٹیں جو ہے وہ کی ایم سی میں ہیں تو اس وقت پانچ چھے ہر صوبے کے حساب سے آپ یہاں پر دیکھتے جائیں یہ صوبے وائز کوہستان کی پانچ سیٹیں ہیں چترال کی چھے سیٹیں ہیں دیر اپر کی چار سیٹیں ہیں دیر لور کی دو سیٹیں ہیں اسی طرح گدون کی جو ہے وہ بھی دو سیٹیں ہیں امازائی کی ایک سیٹ ہے گدون اور امازائی یہاں پر سوری مجھے اگر یہ اس کا پرننسیشن میں اگر غلط کر رہا ہوں تو اس کے لیے مازرد دو سیٹیں ہیں اپر تناول کے لیے ایک سیٹ ہے اور تور گھر کے لیے کالا ڈھاکا دو سیٹیں ہیں اسی طرح بٹ گرام کے لیے بھی یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو سیٹیں ہیں بالا کوٹ کی ایک سیٹ ہے نیچے تمام میڈیکل کالیج جو ہے وہ ایک ایک سیٹ ہے سوائے شانگلہ کی تین سیٹیں ہیں اور بنویر کی بھی تین دو سیٹے ہیں جبکہ ہنگو کی دو سیٹے ہیں اور ٹانک کی تین سیٹے ہیں یہ کے پیکے کے تمام سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کے لیے ہے ڈینٹل کالیجز بھی آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل کالیجز بھی دیکھ رہے ہیں اب فیڈرل شیئر کی بات کریں تو سرکاری میڈیکل کالیج جو کے پیکے کے ہیں وہاں پہ فاتہ کے سٹوڈنس کی ایک سو چھتی سیٹے ہیں کافی بڑی تعداد ہے فاتہ بلوچستان پروجیکٹس کی ٹوئنٹی نائن سیٹس ہیں آزاج جمع کشمیر کی یہاں پر تھرٹی فور سیٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہم دکھا دیں کہ ٹیکنیکل اسسٹنٹ پروگرام سیٹس جو ہیں وہ یہاں پر چھے ہیں گلگت بلتستان کی یہاں پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سات سیٹے ہیں تین سیٹے ہیں اوور سیز پاکستانی جو کہ خیبر پختونخواہ سیٹس پر اپلائی کریں گے افغان نیشنل سیٹس کی تعداد ہے بارہ اور چار سیٹی ہیں جو انڈین اکوپائیڈ کشمیر کی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ دو سیٹیں کی ایم سی میں ہیں اور اسی طرح دو سیٹیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں ان کو ایم سی میں اپٹ آباد میڈیکل کالیج میں اب آپ کو بتا دیتے ہیں سیٹس فار خیبر پختونخواہ کینڈیڈیٹس ان آزاج جمع کشمیر میڈیکل کالیجز تو یہاں پر فاٹا کے سٹوڈنٹس کی ایک سیٹ ہے یہاں پر جو ہے وہ پونچ میڈیکل کالیج میں ایک سیٹ ہے آزاج جمع کشمیر میں ایک سیٹ ہے یہاں پر جو محترمہ بنظیر بھٹو شہید میڈیکل کالیج میں اوپن میرٹ سیٹیں ہیں جو کہ کے پی کے سٹوڈنٹس کو دی گئی ہیں وہ چار سیٹیں یہاں پر محترمہ بنظیر بھٹو میڈیکل کالیج میں چار سیٹیں آزاز جمہ کشمیر میڈیکل کالیج میں چار سیٹیں پہنچ میڈیکل کالیج راولا کورٹ میں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دیتے ہیں سیٹس ان فاطمہ جنا میڈیکل کالیج لاہور اون پرویجنل بیسز یہاں پر اوپن میرٹ کی کے پی کے بچوں کو پانچ سیٹیں دی گئی ہیں سیٹس فار بیک گراؤنڈ ایریاز آف ڈیکلیئرڈ بائیدہ خیبر پختونخواہ گورنمنٹ دو سیٹیں ان کو دی گئی ہیں ٹوٹل تعداد یہاں پر ہے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ فارتہ کی جو ریزرف سیٹس ہیں ان میڈیکل اینڈیٹل کالیجز آؤٹسائیڈ خیبر پختونخواہ یعنی یہ صرف فارتہ کے بچوں کے لیے ہیں فارتہ کے لیے ایک بولان میڈیکل کالیج میں سات سیٹیں ہیں ایم بی بی ایس کی فاطمہ جنا میں آٹھ سیٹیں ہیں اور اس کے ساتھ سا شہید محترمہ بین ازیر بھٹو میڈیکل کالیج میں تین سیٹیں ہیں لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلس سائنسز میں ایک سیٹ ہے پنجاب میڈیکل کالیج فیصلہ باد میں ایک سیٹ ہے راول پنڈی میڈیکل کالیج میں ایک سیٹ ہے علامہ اقبال میڈیکل کالیج میں ایک سیٹ ہے اسی طرح نشتر میڈیکل کالیج میں بھی ایک سیٹ ہے قائدی آزم میڈیکل کالیج میں ایک سیٹ ہے یہاں بی ڈی ایس کی دو سیٹ ہیں یہاں پر کاؤنٹ کر لیں آپ نشتر میں اور کینگ ایڈوارڈ میڈیکل کالیج میں بیڈی ایس میں جو ہے وہ سوری ایم بی بی ایس میں ایک سیٹ ہے ڈی بانویننسی ڈینٹل کالیج میں بیڈی ایس کی ایک سیٹ ہے ٹوٹل ایم بی بی ایس سیٹوں کی طرح چوبیس ہے فاٹا کے بچوں کی چار سیٹیں بیڈی ایس کی ہیں تو ٹوٹل اٹھائی سیٹیں ہو گئی یعنی فاٹا والوں کے لیے بھی یہاں پر جو ہے کافی ان کو پیچھے نہیں رکھا گیا اور ان کی بھی سیٹیں تقریباً ہر ہر کوٹے میں ان کو دی گئی ہیں سندھ کے بچوں کو بھی دی گئی ہیں اسی طرح جو کشمیر کے بچے ہیں ان کی پنجاب میں کتنی سیٹیں ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی تو اگر اس طرح سے کوئی بھی آپ کی کنسپشن ہے جو آپ کی کنفیونن ہے آپ کسی قسم کا جو ہے وہ کنفیونن کا شکار ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی ذائقہ اظہار کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے اپنے رکھے گا خیال ویڈیو کو شیئر کریں تمام دوستوں کے ساتھ تاکہ تمام یہ سیٹوں کی ڈسٹیویشن تمام لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگوں کی تمام کنفیوننز دور ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور امپورٹن چیز بھی بتا دوں کہ ابھی پی ایم ڈی سی کے نئے کرائیٹیرے کے مطابق سیٹوں میں تھوڑی بہت تبدیلی کی جائے گی یہ وہ سیٹیں تھیں جو کہ اب تک جاری کی گئی تھی اب دس فیصد سیٹیں ہر صوبے میں اوپن میرٹ میں سے کٹھوٹی کر کے وہ دوسرے صوبوں کو دی جائیں گی جو کہ ایک اچھا قدم ہے اس سے یہ ہے کہ جتنی تمام سیٹیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں اس سے بھی زیادہ سیٹیں ہو جائیں گی اب ایک صوبے کے بچوں کی دوسرے صوبوں میں اور اس طرح سے بچے دوسرے صوبے میں ڈریکٹ اپلائی کر سکیں گے جس طرح آپ اوپن میرٹ پہ اپنے صوبے میں اپلائی کرتے ہیں اسی طرح آپ کو دوسرے صوبوں میں بھی اپلائی کرنے کا موقع ملے گا اس کی نئی پالیسی کے مطابق جیسے ہی ایڈورٹائزمنٹ آئے گا یہ ہم پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پی ایم ڈی سی نے نیو جو سیٹوں کا فارمولا بنائے ہے اس حساب سے جو دوسرے جو اضافی سیٹیں دی گئی ہیں ان کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے اور ان کا کیا پراسس ہوگا وہ افیشل اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم معلومات شیئر کریں گے اپنا رکھے گا خیال خدا حافظ